بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل قدر میجر جنرل سلمان محین صاحب اور آپ کی تمام ٹیم کا میں شکریہ رہا کرتا ہوں کہ مجھے یہ موقع اور یہاں مختلف بلکہ تمام صوبوں سے آئے ہوئے جتنے ہمارے موجزین ہیں ان کے سامنے ان سے ملنے کا اور چند الفاظ آپ کے سامنے ان کو کہنے کا موقع جو دیا ہے میں آپ کو شکریہ رہا کرتا ہوں میں آپ تمام جتنے بھی ہمارے پارٹسپینٹس ہیں ان کو مبارک بات دیتا ہوں اور واقعی میں وہ لوگ آبا رکبات کے مستحق ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت بڑے ایونٹ میں بہت بڑے ورکشاب میں اس کو کمپلیٹ کیا اور آج یہ دن بھی آیا کہ آپ لوگ انشاءاللہ اپنی آخری سرمنی کے ساتھ مخصط بھی ہو رہے ہیں اس نیشنل سیکیورٹی ورکشاب کا مقصد میں آپ لوگوں کے ساتھ واضح کروں کہ کیا مقصد ہے اور میں ان لوگوں کو ہمارے ان افسران کو جنہوں نے اس نیشنل سیکیورٹی ورکشاب کا کی پروپوزل دی اور اس کا انعقاد کر آیا پہلے بلوچستان کے اندر پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے ریفارمز لاتے رہے ہیں اور یہ فیل کرتے رہے اس احساس کے ساتھ کہ صرف بلوچستان نہیں چونکہ بلوچستان پاکستان کا ایک بہت بڑا رکوے کے لحاظے بہت بڑا صوبہ ہے اور اس کے مسائل بھی اتنے بڑے ہیں تو کیوں نہ ہم اپنے دوسرے صوبوں کے جو ریپریزنٹیوز ہیں جو نوٹیبلز ہیں جن کے معاشرے میں کوئی مقام ہے انفلوینس ہے ان کو بھی یہاں بلائیں اور بلوچستان کے بارے میں بتائیں بلوچستان کے چیلنجز کے بارے میں بتائیں انٹرنل چیلنجز کیا ہیں ایکسٹرنل چیلنجز کیا ہیں ہمارے ملک کو کیا چیلنجز درپیش ہیں ان کے بارے میں آدائی اور آدائی بھی ان لوگوں سے ان گیسٹ سپیکر سے جو میں سمجھتا ہوں جہاں تک میں نے فیل کیا کیونکہ میں بھی اس کا نیشنل سیکرلٹی کورکشاپ کے ایک سٹوڈنٹ رہا ہوں میں نے جو فیل کیا ہے جو میں نے محسوس کیا ہے سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں کہ وہ گیسٹ سپیکرز ہیں یہاں آتے اور انہوں نے یہاں آکے اپنے ایکسپیرینس سے تھیوری نہیں انہوں نے اپنے ایکسپیرینس سے ہمیں بتایا کہ اس ملک کے چیلنجز کیا ہے اور اس ملک کے چیلنجز کو کس طرح ہم لوگوں نے کانٹر کرنا ہے چاہے وہ اندرونی ہو چاہے وہ بیرونی ہو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جتنے مسائل ہیں ہمارے ایکانومی کو وہ عوامل کیوں آئے جن کی وجہ سے عام آج مشکلات کا شکار ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گیم چینجر سپیک ہے اس پروجیکس پر کن کن لوگوں نے پاکستان کو جو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہر لحاظ سے کن کن کی نظریں وہاں ہیں انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمارے بارڈرز اتنے بارڈرز ہیں ان کو ہم نے کس طرح کنٹرول کیا ہے انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمارے ملک میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑا تحفہ دیا ہے اس کا کوئی نمون بدل نہیں ہے کوئی شکر گزاری ہم نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی جتنے بھی شکر ادا کرے ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے یہاں گرم پانی ہے ہمارے پاس یہاں resources ہیں ہمارے پاس minds and minerals ہیں ہمارے پاس دولت ہے fruits ہیں وہ fruits ہیں جو دنیا میں ان کا ذائقہ جو ہے میرے خالقے نہیں ہوتا ہوگا ہمارے پاس اور بھی فصلے ہیں ہماری گندم ہے ہماری کپاس ہے چاول ہے ترہ ترہ کی اللہ تعالیٰ نے نیامتوں سے اس ملک کو نوازہ ہے یہ بھی بتایا ہے یہ بھی بتایا ہے کہ گرم پانی پر کن کن لوگوں کی نظریں ہیں یہ بھی بتایا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے جو میں نے فیل کیا ہے یہ تو انہوں نے ان کی مہربانی جتنا شکریہ ماتا کر سکے کم ہے کہ ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا ہمیں ترہ ترہ کے چیلنجز کے بارے میں بتایا اب ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے اصل بات یہ ہے اس کی سمری اس کی تھیم اس نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کی وہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ اور آپ نے آپ سوچنے ہیں اب آپ کی والی انہوں نے اپنی ذمہ داری بہت احسن طریقے سے ادا کی اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے وہ تو اپنی ذمہ داری ہے آپ بہت احسن طریقے سے نبا رہے ہیں سارے بارڈرز کو وہ ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں دشمنوں کا جواب بھی ڈٹ کر دے رہے ہیں قربانیاں بھی دے رہے ہیں شادتیں بھی دے رہے ہیں خون بھی واہ رہے ہیں اس ملک کے لئے ساتھ ساتھ یہ بھی کر رہے ہیں اس ایویرنس کا پروگرام بھی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خراشت احسن کے قابل ہیں یہ لوگ اب پوائنٹ وہی آ جاتا ہے کہ ہم اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے ذمہ داری اب آپ لیں اپنی پتہ لیں ابھی ہر ایک کے پاس فردن فردن یہ لوگ تو نہیں جا سکتے موٹیویشن آپ کا کام چیلنجز کو نمبرتنے کے لیے ان کی سلوشن ان کی موٹیویشن اپنے عوام کو وہ آپ کا کام ہے ہم نے موٹیویشن کرنا ہے لوگوں کو کہ ہمارے ساتھ کیا چیلنجز ہیں کیا فیس کر رہے ہیں ہم وہ چیلنجز ان کے تدارک کے لیے ہم نے آوراپ میں کیا کرنا ہے اصل بات یہ اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ نے یہ تو کر رہے ہیں لوگ ایک اپنے پروفیشنل طریقے سے ہمارے عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کا ساتھ دیکھ کر اسی طرح اسی جذبے اور نویلیٹی کے ساتھ اس ملک اور قوم کا دفاع بھی کرنا ہے جہاں آپ یہاں سے جب نکلے اس احساس کے ساتھ نکل جائیں اور آپ اپنے معاشرے میں اپنی اپنی سوسائٹیز میں جب چلے جائیں وہاں اپنے لوگوں کو یہ بتائیں انٹرنل چیلنجز گیا ہیں ایکسٹرنل چیلنجز گیا ہیں ہمارے ملک کو کیا چیلنجز درپیش ہیں ان کے بارے میں آدائی اور آدائی بھی ان لوگوں سے ان کے آدائی بھی ان لوگوں سے